جس بحار میں محلاؤں کا کھلے آم چیر حرن ہو رہا ہے اس بحار میں ہم محلاؤں کو عجت پانے کے لیے آم دولن نہیں کرنا پڑے گا تو پھر کیا کرنا پڑے گا اور ایسا ہم اسی رہے کہہ رہے ہیں کیونکہ جس بحار میں نتیش کمار یہ دعویٰ کرتے نظر آتے ہیں کہ ان کے ساشن میں بحار کی محلائیں سرکشت ہیں محلاؤں کو کوئی پریشانی نہیں ہے ان کے ساتھ کوئی جوڑ جبردستی نہیں کر رہا ہے تو آئیے نتیش جی اور سنیے ان محلاؤں کے درد کی کہانی جو آپ سننا اور سمجھنا تک نہیں چھاتے کیونکہ آپ کو شراب سے پھرست ملے تب تو کسی اور معاملے پر آپ کے نظر جائے گی لیکن ہماری نظر ضرور جاتی ہے ان درندوں پر بھی اور ان معصوم محلاؤں پر بھی جنہیں بینا وجہ کے پٹائے کھانی پڑتی ہے تو اب بحار کے مدھے پورا سے ایسے بے رہم لوگوں کے دوارہ محلہ کو پیٹا جا رہا ہے جسے آپ سوچ بھی نہیں سکتے پہلے تو محلہ کا چیر ہرن کیا گیا اس کے بعد چھڑی گرم کر کے محلہ کو تب تک مارا گیا ہے جب تک وہ بے ہوش نہیں ہو گئی ہے اور اس بات کا پتہ تب چلا جب مار کھاتی ہوئی محلہ کا ویڈیو وائرل ہونے لگا ایسے میں بتاتے ہیں ان درندوں کی کہانی جو کھولے آم محلہ کی بے وجہ پیٹائے کر رہے ہیں اور کوئی کچھ کڑ ہی نہیں پا رہا ہے اب نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں جنتا جنکشن اور میں آپ کے ساتھ وندنا کیامرا پرسن اون پرکاش کے ساتھ گنونی حرکت بیہار کے مدھے پورا جلے سے راجپور گاؤں سے نکل کر سامنے آئی ہے جہاں اس پنچائت کا کالا چہرہ سامنے آیا ہے جو ہمیشہ اپنے تاریفوں کا پل بانگتے نہیں تھکتا ہے اس پنچائت کا جس پر پورا گاؤں بھروسہ کرتا ہے کہ جو فیصلہ پنچائت لے گا وہ گلت ہوگا ہی نہیں اور اسی بھروسے کا فائدہ اٹھایا ہے راجپور گاؤں کے پنچائت نے جہاں ایک مہیلہ کو برے طریقے سے تب تک پیٹا گیا ہے جب تک کہ وہ بہوش نہیں ہوگا جاتی ہے اور وجہ اس کے کیریکٹر کو بتایا گیا ہے بتا دے پھر اس مہیلہ پر گاؤں والوں نے پہلے بچلن ہونے کا آروپ لگایا اور اس کے بعد گاؤں میں پنچائت بھلائی گئی اور اس پنچائت نے مہیلہ کی پیچائی کرنے کا فرمان جاری کر دیا پنچائت نے جیسے ہی مہیلہ کے پیچائی کا فرمان جاری کیا ویسے ہی لوگ اس مہیلہ کی ساری کھیچنے لگتے ہیں اور اس کے بعد اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں مہیلہ مار کھاتی رہی چکتی چلاتی رہی لیکن کوئی اسے بچانے والا نہیں تھا کوئی اس کی پکار سننے والا نہیں تھا گاؤں کے درندوں دوارہ مہیلہ کو باز کی چھڑی گرم کر کے بے رہم طریقے سے تب تک پیٹا گیا جب تک وہ بے ہوش نہیں ہو گئی اتنا ہی نہیں بلکہ مہیلہ کے ساتھ دشکرن کی کوشش بھی کی گئی تھی جس کے شکایت کرنے وہ تھانے گئی تھی لیکن کچھ ہوا نہیں اور اب اس کی بے رہمی طریقے سے پیٹائی کی جا رہی ہے پھر ایک مہیلہ کی مانے تو کچھ دن پہلے وہ رات میں باہر کھیت میں گئی ہوئی تھی جس دوران گاؤں کے کچھ یوک جس میں گاؤں کے شنکرداز پردیرداز ابہداز اور پنٹو داز لوگوں کا ویروت کیا تو اس کے ساتھ مار پیٹ پر اتر گئے مہیلہ کے مطابق پہلے بھی کئی بار اس کے ساتھ ایسا ہوا ہے اور اس بار تو ساری ہاتھیں ہی پار ہو گئی ہیں مہیلہ کو بھری پنچائت میں ہی مارا پیٹا گیا ہے اس کی ساری تک کھیچی گئی ہے اور جب کچھ لوگوں نے اس کی شکایت تھانے میں کی تو پولیس کا کہنا ہے کہ ماملے کی ہم جانچ کریں گے اور آگے کاریوائی کریں گے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کچھ ہوگا کیونکہ ہر روچ کہیں نہ کہیں سے ایسے واردات سامنے آئی جاتی ہے جہاں مہیلہ کو بے رحمی طریقے سے پیٹا جاتا ہے ان کے ساتھ جانوروں جیسا بڑھتاؤ کیا جاتا ہے اور کوئی پرساشن کچھ کوئی نہیں کر پاتا لیکن آپ کو ابھی بھی ایسا کچھ لگتا ہے کہ اس ماملے میں بھی کوئی پرساشن کری کاریوائی کرے گی کیونکہ ہر روچ کہیں نہ کہیں سے ایسے واردات سامنے آئی جاتے ہیں جہاں مہیلاؤں کے ساتھ ایسے واردات کی خبریں ہم آپ کو بیٹھ کر سنا رہے ہوتے ہیں ایسے میں اگر کوئی بھی جانکارے اس ماملے میں سامنے آتی ہے ایسے پولیس نے بولا ہے کہ اس ماملے کی جانچ کر رہی ہے اور جیسے ہی جانچ پوری ہوگی تو جو بھی لوگ اس میں شامل ہوں گے ان پر کرے کاریوائی کرے جائیں گے لیکن ہمیں ایسا لگتا نہیں ہے کیونکہ ہر روچ ایسے خبریں سامنے آ جاتی ہیں جہاں بے وجہ مہیلہ کو پیٹا جاتا ہے اور یہ بات سامنے تب آتی ہے جب اس کا ویڈیو وائرل ہو جاتا ہے اور تب جا کر پولیس کاری کاری کاروائی کرنے کی بات کہتی ہے لیکن ابھی تک اس پہ کوئی کاری کاری کاروائی ہوتی نہیں ہے کیونکہ اگر ہوتا ویسا تو کوئی ایسا دوبارہ کرنے کا سوچتا بھی نہیں ہے اگر اس معاملے میں کوئی بھی نئے اپ ڈیٹ سائیں گے اور اگر اس ماسوم مہیلہ کو انصاف ملتا ہے تو وہ بھی جانکاری ہم آپ کو ضرور دیں گے تب تک کے لئے ہمیں دیجئے عزازت اور دیکھتے رہے جانتا جنکشن دھنوال